کہ میاں صاحب آپ کے اور مزیراعظم کی کرزی کے بیش میں پچیس کروڑ عوام حائل ہے تو بلہ تو چھین لیا یہ پچیس کروڑ کے ساتھ کیا کریں گے آپ سے پوچھتے کہ آجی پنجاب صاحب یا آپ نے کوئی اب خالدہ جی کا گھر بنا لیا پنجاب کو پاکستان کا دل ہے پنجاب پنجاب کو پلیٹ میں رکھیں میاں صاحب کو دینا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب لوگ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کیا اس پر ایکشن کیا لیا مراسلہ جاری کر دیا جناب ہمارے سیاسی مخالفین خاطر جمع رکھیں زیادہ شادیانیں بجانے کی ضرورت نہیں ہے عوام اسی کو وڈ ڈالیں گے اس لسٹ میں عمران خان صاحبی طرح سے جس جس بندے کا نام آئے گا اسامہ بن لازن سے پیسے کس نے لیا تھے وہ جو آپ کا تیارہ بھائی جیکنگ کا کیس تھا وہ جو عزر تقار بنائی تھی وہ کس نے بنائی تھی یہ جو سپریم کو پچڑائی کی تھی وہ کس نے کی تھی یا اس وقت غلط ہوا یا آج غلط ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو آپ لوگوں کی جیت تھی انشاءاللہ پانسا بار آئیں گے کلالی بھی ہوگا کپتان بھی ہوگا اور بلہ بھی ہوگا ایک تو وزیراعظم کو پانسی ہم لگوا چکے ہیں پچاس سال پر اس پر ہمارا بھی پیرز نہیں بڑا تو اس وزیراعظم کی خلاف یہ جو کیس ہے اس میں آخری سزا پانسی اور سزا موت اور عمر قید تک ہوتی ہے اچھا موزیراعظم ذرفقار لی بھٹو صاحب کو ہم انصاف دینا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ کرتے رہیں گے کہ ایک ایک موزیراعظم کو ٹانگیں گے پچاس پچاس سال بعد ان کے بعد از مرک ان کو پر انصاف دیں گے یہ کس طرف ملک کو بھائی دیکھے جا رہے ہیں کہ خواجہ عاصف صاحب گئے ہیں ان کی ڈاکیمنٹس ایکسیٹ ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف نے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملکے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان تو واپس لے لیا مگر کیا نواز شریف ان سب اتکرنوں کے بعد الیکشن جیت سکیں گے اس پر آج پی ٹی آئی کے سینئر رینما علی ممن خان نے تحریک انصاف کی جیت اور نون لی کی ہار سے متعلق ایسے حقائق سامنے لائے جسے دیکھ کے آپ کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ عمران خان ہی نیکس وزیر آزم ہوں گے اور نون لیگ کی شکست یقینی ہے آئیں پہلے علی ممن خان کی یہ گفتگو سنتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں امران خان صاحب ایک طرف سے ریلیف ملتا ہے اگر آج عمران خان چامیمود قریشی صاحب کو زمانت مل گئی ہے سائفر کیس میں تو دوسرا الیکشن کمیشن کا جو محفوظ فیصلہ تھا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اب وہ جو سامنے آیا ہے کیا کہیں گے بلے کا نشانی واپس لے لیا انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دے دیا پاکستان طریقہ انصاف کے لاکھوں کرونا ووٹر ورکر اور سپورٹر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تندی عباد مخالف سے نہ گھبرا ہے وقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ وڑانے کے لیے بیٹ لے لیا ہے نا بلہ لے لیا ہے ہماری روح تو نہیں قبض کر لی نظریہ تو نہیں لے کے جا سکتے نا آپ ایک شخص کو مار سکتے ہیں اس کے نظریہ کو نہیں چھین سکتے تو ابھی خان صاحب الحمدللہ حیات ہیں اللہ ان کو زندگی دے ہم سب زندہ ہیں ملک میں موجود ہیں الحمدلہ ہمارا ملک ہے اور ہم سب نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس فیصلے کے ہم خلاف چاہیں گے ہم اس سے متفق نہیں ہیں بسد اعترام ریلیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج انصاف نہیں کیا بجائے اس کے بجائے اس کے کہ یہ تیسرا دن ہے اگر ایکسٹنشن آج نہ ملی ہوتی دو دن میں تو آج ہمارا تو اسی پرسنٹ بندہ تو قردہ تھی جمع نہیں کر پایا یہ ان کا نظر نہیں ہے بجائے اس کے کہ ان لوگوں پر ایکشن لیتے آئی جی پنجاب سے پوچھتے کہ آئی جی پنجاب صاحب یہ آپ نے کوئی خالہ جی کا گھر بنا لیا پنجاب کو پاکستان کا دل ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب جیتنے والا وزیر اعظم بناتا ہے تو آپ پنجاب کو پلیٹ میں رکھیں میاں صاحب کو دینا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب لوگ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کیا اس کو ایکشن کیا لیا مراسلہ جاری کر دیا جناب الیکشن کمیشنل پاکستان نے میں سکندر سلطان راجہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے لوگوں کو کاغذ نہیں جمع کرنا لیا جا رہا ہے چینہ جا رہا ہے پلیس والے چینہ جپٹی کر رہے ہیں گروں پہ جا رہے ہیں چاپے مار رہے ہیں گھر توڑ رہے ہیں فرنیچر توڑ رہے ہیں کمپیوٹرز لوگوں کے توڑ رہے ہیں ان کے نقلی چین رہے ہیں ان کے زیبر چین رہے ہیں خواتین کی چادر چارتیواری جو ہے وہ concept جو تھا it has gone for a six یعنی کہ وہ concept کی ختم کرنے کی کوش کی جا رہی ہے دوسری طرف اس پہ بس نہیں ہے تو اب جا کے بلہ بھی چین دیا اب جب تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز کو ہی لیکن اب تحریک انصاف کے جب انٹر پارٹی الیکشنز کو ہی کل ادم قرار دے دیا اب بطور تحریک انصاف پارٹی اب اگر الیکشنز نہیں لڑیں گے تو جتنے لوگ جن کو ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے خان صاحب یا پارٹی کی طرف سے جن امیدواروں کو ٹکٹس ملنے تھے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے تو کیا یہ سب لوگ پھر آزاد ہے سیت میں الیکشنز لڑیں گے علی محمد خان صاحب دیکھیں دو کام اب ہم کریں گے ایک تو یہ جو نامنات سے فیصلہ آیا ہے اس کو ابھی فوری ہم نے چیلنج کرنا اور ہمیں امید ہے کیونکہ آٹھ فروری میں ابھی بڑا ٹائم ہے اور یہ فیصلہ جس طرح آپ یہ دیکھیں نا یہ سائفر والے معاملے کو آپ دیکھیں ملکی سب سے بڑی عدالت ان علاقات میں جب ہر طرف سے مشکلات کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو جو بیل ملی ہے اور جو اس میں کامنٹس آئی ہیں دیکھیں بعض اوقات بیل کے دوران ہی محترم جد صاحبان ایسے کامنٹس کرتے ہیں اور بیٹر ڈکٹا دیتے ہیں جس سے کیس ہی اڑ جاتا ہے کیس میرٹ ہی اس کے اڑ جاتے ہیں یہ معصوم ہے بھئی ان پر کیس آپ کیا ثابت کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں ایک ایسا کیس جس میں انہیں کی ایک تو وزیراعظم کو پانسی ہم لگوا چکے ہیں پچاس سال اس پہ ہمارا بیٹر نہیں بڑا تو اس وزیراعظم کی خلاف یہ جو کیس ہے اس میں آخری سزا پانسی اور سزا موت اور عمر قید تک ہوتی ہے اچھا اس میں آپ کو یہ جو بیل ملی ہے اب مجھے کوئی یہ بتائے یہ جتنے دنیں بران خان صاحب ایک سو اٹھتیس دن میرے خیال میں تقریباً ہو گئے ہیں بلکہ ایک سو اٹھتیس ہوا دینے شاید تو اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا کفارہ کون ادا کرے گا میں از اوکیل یہ سوال اٹھا رہا ہوں اپنے ملک کے لیگل سسٹم پچاس سال بعد مرہوم مزیراعظم ذرفقار لی بھٹو ساتھ کو ہم انصاف دینا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ کرتے رہیں گے کہ ایک ایک مزیراعظم کو اٹھانگیں گے کور کمیٹی کی اس پر میٹنگ ہونی ہے خان صاحب کی ڈریکشن آنی ہے اس کے بعد ہم اس کو پبلک کریں گے اس کے پاس ہمارا پورا اس کے لیے لاعمل موجود ہے ہمارے سیاسی مخالفین خاطر جمع رکھیں زیادہ شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے عوام اسی کو ووٹ ڈالیں گے جس لسٹ میں امران خان صاحب کی طرف سے جس جس بندے کا نام آئے گا ووٹ ادھر ہی پڑے گا جونس صاحب ہی نشانوں دیکھیں لوگ بلے کے ساتھ نہیں تھے لوگ امران خان صاحب کے ساتھ تو طریقہ نشان کے ساتھ ہیں ہمارے نظریہ کے ساتھ ہیں یہ بلے ملے آتے جاتے رہیں گے بلہ امانا صرف انتخابی نشان ہے جو واپس آئے گا انشانوں دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے ای پی پی نے بھی درخواست دیوی تھی لیچن کمیشن نے بلے کا نشان لینے کے لیے کیا یہ نشان ادھر جاتا ہے وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں ووٹ تو امریکہ سے آئی فل ٹاور بھی لے کے آ جائیں تو ووٹ تو ملنا کوئی نہیں ہو در دیکھیں پیسہ آپ بنا سکتے ہیں پیسے سے بڑی گاڑی خرید سکتے ہیں ایک کام نہیں کر سکتے غریب کے دل میں گھر نہیں کر سکتے غریب کے دل میں گھر کرنے کے لیے آپ کو نظریہ کی پختگی چاہیے اپنے اصولوں پر مضبوط ہی چاہیے آپ کو پختہ ایمان چاہیے آپ کو ایک ویجن چاہیے تو ویجن تو پیسے سے خریدہ نہیں جا سکتا بازار میں ملکل صحیح لیکن ابھی خان صاحب کے تو الیکشن لڑنے کی کوئی امید کوئی کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا ہے آپ دیکھیں توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا موتل نہیں ہوئی ہے پھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے دو ریفرنسز تو آلڑی ان پر بنے ہوئے ہیں آج کی زمانت کی باوجود بھی کوئی راستہ فیلحال خان صاحب کا الیکشن لڑنے کا نظر نہیں آ رہا انشاءاللہ خان صاحب باہر آئیں گے کھلاری بھی ہوگا کپتان بھی ہوگا اور بلہ بھی ہوگا یہ سب کچھ تو تب ممکن ہوگا کہ بلے کے لیے ظاہر ہے آپ کو اپیل پہ جانا پڑے گا آپ وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو وقت آپ دیکھیں پہلے تو ہائی کورٹ ہوگا پہلے تو ظاہر ٹھیک ہے پہلے ہائی کورٹ ہوگا اگر وہاں سے بھی بات نہیں بنے گی آپ کو سپریم کورٹ جانا پہ مجھے کہنی دیجئے یہ آپ کے سامنے یہ کتاب ہے یہ بہت موٹی تازی کتاب ہے اینجی کیسنجر کیا ہے یہ ویسے پاکستان میں لوگ پڑھتے بڑھاتے ہیں اب آج کل ماشاءاللہ کامی ہے سائر اٹھیک ٹاک پہیں اچھا یہ کتاب ہے اس میں سے آپ یہ حروف نکال دیں تو خالی کاغذ کو لوگ کیا کریں اسی طرح election ہے ایلیکشن میں سے آپ حریف نکال دیں جنر بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو طریقہ انصاف تو ملکی چلو پھر بھی بڑی سب سے بڑی پارٹی ہے آپ پیپلز پارٹی کو یا نون لیک کو بھی ہے میں کہتا ہوں مولانا ساتھ کی جماعت کو آپ سائیڈ لائن کر دیں میں علی محمد آج اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری ملک کی ایک جماعت بولوچستان میں کوئی ایک سیٹ لینے والی جماعت کو بھی آپ باہر کرتے ہیں آپ پولیٹیکل سسٹم سے اس کی لیجیٹمیسی کھنچتے ہیں کون مانتا ہے پھر اس کو دیکھیں اس طرح دبل ڈکلیٹر بھی بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اگری کرتی ہوں آپ کی بات سے میں اگری کرتی ہوں آپ کی بات سے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا اور نون لیگ آج تک یہ کہہ رہی ہے کہ اس ٹائم بھی ارینجمنٹ کیا گیا تھا عمران خان کو لانے کے لیے جو لانے والے تھے ان کے بھی بڑی دفعہ وہ نام لے چکے ہیں تو بات یہ ہے کہ انہی کیسز میں آج وہ ہی عدالتیں ان کو بری کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یا اس وقت غلط ہوا یا آج غلط ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو آپ لوگوں کی جیتی وہ ایک مضبوط حریف کے بغیر جیتی اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ اس میں جتنا سچائی کے نزدیک میں آپ کو جواب دے سکو میں دوں دیکھئے اگر میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے چاہے 99 میں ہوئی جب ان کو اپکڑی لے گی یا سترہ میں میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن تو ان کو ایک ڈیو پروسس ملا سپرین کورٹ سے بڑی عدالت اوپر علا کی ہے سپرین کورٹ کی عدالت سے ان کو ایک لمبا ڈیو پروسس ضرور ملا لیکن جان تک زیادتی کا تعلق ہے دیکھئے ہم یہ ہماری جماعت کے اندر اپینین ہے مجھے عمران خان صاحب کے دوزار تیرہ کی وہ بات یاد ہے جو ان نے کی تھی جب ہمارا آپ کو یاد ہوگا چار حلقوں کا مسئلہ تھا تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں کچھ تنگے شوٹلی بات کروں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں کہتے ہیں کہ زندگی میں کہتے ہیں دو دفعہ مجھے یہ خیمی بیشی اللہ معاف کریں کہ دس ساتھ سے زیادہ ہو گئے اس بات کو کہتے ہیں کہ میں نے لاہور کو اتنا خاموش نہیں دکھا کہتے ہیں ایک جب ہم سمی فائنل ہارے تھے 1987 بول کپ میں آسٹریلیا سے تب پورا لاہور خاموش تھا کہتے ہیں اور دوسرا جب ہمارا الیکشن ہم سے چڑھایا گیا دوزار تیرہ میں وہ بھی ہم جیت چکے تھے پورا لاہور اس دن افسوس میں تھا اگر لاہور جیتا تھا تو دوزار تیرہ گیارہ مائی کو مجھے آدھے الیکشن ہوا تھا تو اگلے دن پھر سوک کیوں تھا لاہوری تو آپ کو پتا ہے لاہوری تو بڑے جلد خوشے منانے والے اور زندہ دل زندہ دلان کدھر تھے وہ داتا کی نگری کے باسی ہمارا تو اٹھارہ میں بھی چُرائے گیا ہے ہمیں تو اپنا جلدہ ہیں ہماری تو دوتے ہائی بھی تو دیکھئے اب یہ مجھے بتائیں میں تو کسی غلط بات کی حق میں نہیں ہوں لیکن میاں صاحب کی جماعت کیا کہ کوئی لوگ مینر پلنٹ ہوئے زبردستی کسی نے جو ہے اپنی وفاداری چینج کی بہت غلط ہے اگر کسی نے کیا لیکن کیا کوئی مجھے ایک مثال بتا سکتا ہے کہ ان کا کوئی ممبر اغوا ہوا اس کو پارٹ چھوڑنے پڑی ان کا کوئی ممبر غائب ہوا ان کے کسی ممبر کیا ان کے ایک ممبر کے ساتھ یہ ہوا جو آج ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان سے یہ بات کریں ان سے یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس وقت نو مئی نہیں ہوا تھا اس وقت حالات مختلف تھے اب دوزار اٹھارہ کے حالات کا آج کے حالات سے موازنہ نہیں کر سکتے مجھے ایک بات بتائیں آپ نے اچھی بات کی ہے میں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں یہ تو میں نے ابھی ورچول جلسے میں بھی یہ بات کی ہے کہ آپ ہمارے نو مئی کو آپ ہمارے گلے کا توق بنانا چاہتے ہیں نو مئی کے بندے سے آپ طریقہ انصاف کو پانسی دینا چاہتے ہیں کون کہتا ہے کہ نو مئی میں جس میں سٹیٹ انسٹوشنز پہ گئے ہیں ان کو سخت سے سخت صدا دیں لیکن ان کو اوپن ٹرائل ضرور دیں جس نے غلط کیا ہے وہ عمران خان صاحب یا طریقہ انصاف کی پالیسی تو نہیں تھی نا طریقہ انصاف تو ایک پولیٹیکل پیسفل جماعت بچے ہیں ریاست جو ہے وہ مفاہمت کی یا مافی کی بات کرے کہ ان کو آگے لے کے جاتے ہیں قومی دھاری میں لے کے آتے ہیں وہ اچھا عمل ہوگا لیکن یہ ہیں بڑے کم لوگ پونے دو کروڑ ہم نے ووٹ لیا علی محمد خان صاحب اگر ایک پونے دو کروڑ ہم نے ووٹ لیا لاکہ ہمارا ورکر ہے کروڑ ہمارا سپورٹر ہے سارے تو نو مئی میں نہیں تھے نا صحیح صحیح جو آپ نے سارے دن ہماری لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو پنجاب میں ہوا ہے بلخصوص جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار دیکھیں خواجہ آسف صاحب گئے ہیں ان کی ڈاکومنٹس ایکسیپٹ ہوئے ہیں عثمان ڈار صاحب کی امی جان گئی ہیں تو وہ آروس صاحب بتایا گیا کہ آروس صاحب بھی غائب دیکھیں اس طرح نہ کریں سسٹم کو چلنے دیں اس کی لیجیٹیبیس کی کرنے دیں اسی میں سب کی عزت ہے ایک حکومت آ جائے حکومت آ جائے وہ حکومت ملک کو آگے لے کے جائے اور ایک طرح جو ایک ایک فاصلے پیدا ہوئے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے بیچ میں وہ بھی ختم ہوں گے اس نے ملک کی خیر نہیں ہے کبھی بھی ہماری ریاستی داروں اور عوام میں غلط صحیح نہیں نہیں ہونی چاہیے علی محمد خان صاحب آخری سوال بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آخری سوال نو مئی کا واقعہ اگر ایک سائٹ پر رکھ دیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کیا تحریک انصاف کو اب آپ لوگوں کو ادراک ہے کہ کچھ سیاسی غلطیاں خان صاحب سے ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی کچھ سبق سیکھا آپ لوگوں نے کیا آج کوئی رگریٹ ہے تحریک انصاف کو عمران خان کو دیکھیں ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے لیکن کیا یہ رگریٹ اور احساس صرف عمران خان میں نو مئی کی باتی نہیں کر رہی میں نو مئی کی باتی نہیں کر رہی میں سیاسی غلطیوں کیوں بات کر رہی دیکھیں ہمارے اوپر سیاسی غلطیاں بالکل ہیں آپ ایک ایک بات کریں گے جو غلطی ہوگی میں ایکسپ کروں گا لیکن اس سے پہلے کیا کس نے غلطیاں نہیں کی تھی کیا مسلم لیگ دون سے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی وہ آئی جی آئی کس نے بنائی تھی اسامہ بن لادن سے پیسے کس نے لیا تھے وہ جو آپ کا یہ جو سپریم کوپ پہ چڑھائی کی گئی تھی وہ کس نے کی تھی وہ دن دہارے مرتضی بھٹو کو مارا گیا تھا وہ کس کی حکومت میں مارا گیا تھا بن نظیر کس کی حکومت میں شہید ہوئی تھی اور شہادت کے فولی بعد وہ قرائم سیم کس نے واش کیا تھا یہ جس طرح یاطفہ تلی خان صاحب شہید ہوئے اور شہادت کے بعد فولی طور پر ان کے کلر کو مار دیا گیا یہ تو یہ تو ایک داستان ہے لاؤسز کی آدھا ملک ہم گوا چکے ہیں ابھی آپ نے پرسو ترسو دیکھا جو بلوچستان سے پروٹیسٹرز آئے ہوئے تھے جو بچیوں کے ساتھ ہوا ہے کیوں آپ نے ایسے کیا ہے آپ ان کو کیا میسج دیکھیں جس نے غلط کیا ہے بلوچستان میں یا پاکستان میں جو ریاستی داروں کے خلاف ریاستی کے خلاف اتیار اٹھاتا ہے اس کو سخت سخت سزا دیں جو پروٹیسٹرز ہیں وہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو پولیٹیکلی ڈھیل کریں اس طرح سے بلک جڑے گا دیکھیں جو اتجاج کرتا ہے اتجاج کرتا ہے اس کو ڈنڈا نہ باریں اس کو بٹھا کے بات کریں ناظرین علی محمد خان نے بلکل ٹھیک کہا کہ میاں صاحب آپ کی اور آپ کی حبث اقتدار کی کسی کے بیٹھ تیس کروڑ عوام ہے آپ نے ہم سے بلہ تو چھین لیا مگر اس تیس کروڑ عوام کا کیا کریں گے عوام تو آپ کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے آپ کو ووٹ کہاں دیں گے علی محمد خان نے اپنے سیاسی مخالفین سے کہا کہ آپ زیادہ اشادیانی نب جائیں عمران خان آٹھ فروری سے پہلے باہر بھی آئیں گے اور الیکشن بھی لڑیں گے کیونکہ عوام صرف عمران خان کو ووٹ دیں گے بلہ نہیں تو کیا ہوا ہمارے پاس پلان بھی ہے عمران خان جیسے ہی ڈریکشن دیں گے ہم اپنا پلان عوام کے سامنے رکھیں گے اور عوام اسی کو ووٹ دیں گے جس لسٹ میں عمران خان کے کنڈیڈیٹ کا نام ہوگا کیونکہ عوام نے سولہ ماہ ان کی کرکرگی دیکھ چکی ہے جو انہوں نے عوام کی درگت بنائی اب عوام کی باری ہے اور عوام اپنی ووٹ کے ذریعے ان کی درگت بنائیں گے اور زیرعظم عمران خان کو ہی سیلیکٹ کریں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کائز آرکمنٹ واکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ